یہ دیکھئے بہت بڑی اگریبی میں کتنا خوبصورت پنیر ایڈ ہو رہا ہے دیکھنے میں کتنا بڑی نظرہ ہے یہ اور یہ ہماری کچن میں آج بن رہی ہے دھابا سٹائل پنیر مسالہ جی ہاں دوست تو کمارس کچن میں آپ کا سواگت ہے میرا نام ہے کمار آج میں بنانے جا رہا ہوں دھابا سٹائل پنیر مسالہ جب بھی ہم دھابے پہ جاتے ہیں تو پنیر مسالہ تو ضرور اورڈر کرتے ہیں ہر کوئی کرتا ہے اس کے بھی نہ تو دھابے پہ گئے ایسا لگتا ہی نہیں تو کیوں نہ اسی پنیر مسالوں کو آج گھر پہ بنایا جائے تو چلیے ہم اس سے بنانا شروع کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی سامگری دیکھ لیتے ہیں تو سامگری میں ہم میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک بڑا پیاج جسے میں نے بارک کٹ لیا تھا اور یہ تین میڈیم سائز کے ٹاماتر جنہیں میں نے اس گریٹر سے گریٹ کر لیا ہے ٹاماتر کے بعد میں نے لیا ہے ہمارا سب سے مین انگریڈینٹ پنیر جس کے میں نے کیوبز کٹ لیا ہے پنیر کے بعد میں نے لیا ہے تھوڑا سا بیسن ون فورت کب دہی اور ایک ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کی پیسٹ کوئی بھی پنجابی ڈی شو دوستو جنجر اور گارلک کی پیسٹ تو ضروری ہی ہے اور اس سواد کے لیے افکورس میں نے لیا ہے نمک اس کے ساتھ اس میں پڑھنے والے دھیر سالے مسالے تو یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے گرم مسالہ، ہلدی پاوڈر، لال میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر، کچھ کھڑے مسالے بھی جائیں گے دو تیج پتے، دو دلچین کی تکڑے دو الائچی کی تکڑے اور تین لانگ اس کے ساتھ جیرہ اور جیری کی پاوڈر تو سب سے پہلے ہم ہمارا پنیر میرینیٹ کر لیں گے تو پنیر کو میں نے ایک بڑے باول میں ٹرانسفر کر لیا اس میں میں ڈالوں گا تھوڑا سا نمک نمک کے بعد اس میں جائے گی تھوڑی سی ہلدی پاوڈر اور ہلدی پاوڈر کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی لال میرچ پاوڈر اب اس میں ڈالیں گے ہم تھوڑی سی جنجر گارلی کی پیسٹ اب اس سارے مسالے کو ہم پنیر میں اچھے سے ملا دیں گے اور اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے کوٹ ہو جانے کے بعد ہم اسے گھی میں شیلو فرائے کر لیں گے تو یہ میں نے ایک پین میں گھی گرم کر لیا تھوڑا سا اور گھی لے لیں گے کم پڑ جائے گا شاید تو اب اس گھی میں ہم ہمارے پانیر کی کیوبز ایڈ کر لیں گے اور اسے شیلو فرائ کر لیں گے تو جب تک یہ پانیر شیلو فرائ ہو رہا ہے تب تک آپ میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو سائیڈ میں بیل آئیکن آتا ہے اسے بھی ضرور پرس کر دیئے تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالو تو آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گی تو یہ دیکھئے کتنے خوبصورت دیکھ رہے ہیں ہماری پانیر کی کیوبز یہ شیلو فرائ ہو رہے ہیں بہت اچھے سے زیادہ ہمیں انہیں جلانا نہیں ہے کیونکہ اس پر بلیک پیچس نہیں چاہیے ہمیں بس ہلکا سا شیلو فرائ کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے سوفٹ ہون نہ ہو جائے دیکھئے کتنے بڑیا سوفٹ بن چکے ہیں ہماری پانیر کی کیوبز یہ ابھی گریو میں جانے کے لئے بلکل ریڈی ہے پر گریو ہی ریڈی نہیں ہے تو اچھے لی وہ بناتے تو گریو بنانے کے لئے میں نے سب سے پہلے بیسن ہمیں بھون لینا ہے ہمارا تو یہ میں نے دو ٹیبل سپون بیسن لیے ہے میں نے اس کو ایک بار اچھے سے بھون لیں گے اور سیڈ میں رگ لیں گے تو یہ دوسرے پین میں میں نے تیل اور گھی دونوں گرم کر لیا ہے اس میں میں ایڈ کروں گا جیرہ جیرہ ایک بار اچھے سے چٹک جائے تب ہم اس میں ڈالیں گے دو تیج پتے اور ہمارے سارے کھڑے مسالے دو دلچینی کی تکڑے دو الائچی کی تکڑے اور تین لاؤنگ ان مسالوں کو ہمیں تھوڑی دیر تیل میں اچھے سے سواتے کرنا ہے جب تک اس کی خوشبو نہ چھوٹ جائے دیکھیں بہت بڑی خوشبو آنے چالی ہو چیئے مسالوں کی اب اس میں ہم ڈالیں گے ہمارا بار اکٹا ہوا پیز پیز کو ہمیں اچھا گولڈن براؤن کلر آنے تک ہمیں اچھے سے انہیں بھوننا ہے پر پیز کو ہمیں ادرک اور لسن کی پیسٹ کے ساتھ بھوننا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں ادرک اور لسن کی پیسٹ یاد رکھیں دوستو ادرک اور لسن کی پیسٹ کو ہمیشہ پیز کے ساتھ ہی بھونیے گا تو یہ دیکھئے ہمارا پیاز اچھا سے گولڈن براؤن کالر کا ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہمارے گریٹ کے ہوئے ہوئے تمہٹر ایڈ کر لوں گا دھابی کی جو سبجیاں ہوتی ہیں نا دوستو اس کا آپ نے دیکھا ہوگا تیکسچر ایسا دردرہ سا ہوتا ہے وہ اس لئے کیونکہ وہ مکسر کا استعمال بلکل ہی نہیں کرتے پیوری نہیں بناتے وہ پیاز ہاتھ سے کٹتے اور تمہٹر جو ہے وہ گریٹ کر کے لیتے ہیں تو یہ ہمارا تمہٹر اچھے سے ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ہمارے سب ڈرائے مسائل ایڈ کر لیتے ہیں یہ میں نے ہلدی پاوڈر ڈال دی لال میرچ پاوڈر ڈال دی دھنیا پاوڈر بھی ایڈ کر دی اور اس کے ساتھ یہ جیرہ پاوڈر بھی اس میں چلی گئی اب ہم ہم نے جو بیسن بھون کے رکھا تھا وہ بھی اس پہ ایڈ ہو جائے گا تو اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ گریوی جو ہے وہ بہت ڈرائے بن جائیں گی دوستو اب دیکھ سکتے ہیں کتنی ڈرائے بن چکی ہے تو اب ہم اس میں ہمارا دھے ایڈ کر لیں گے دھے جو ہے وہ دھابے کے ہر سبجی میں ضرور پڑتا ہے دوستو دھے کے بینا تو دھابے والی سبجی بنتی نہیں ہے دھے سے ایک بہت بڑی تیکسچر آتا ہے سبجی کو تو اب ہماری جو گریوی ہے وہ تھوڑی گاڑی لگ رہی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے پانی آپ ایک ساتھ زیادہ مت ایڈ کیجئے بس تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ایڈ کرنا ہے تاکہ ہمیں ہماری گریوی جو ہے وہ perfect consistency کی بنانی ہے زیادہ پتلی ہے پھر زیادہ گاڑی بھی نہیں بنانی تو دیکھیں میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر کے perfect consistency کی یہ گریوی بنا کے ready ہو چکی ہے اب ہم اس میں سواد کے لیے نمک ایڈ کر لیں گے یہ اب ہماری گریوی almost ready ہو چکے اب ہم اس پہ ہمارا marinade کی ہوئے اور shallow fry کیے ہوئے پانیر کی کیوبز ایڈ کر لیں گے کتنی بڑیاں دکھ رہی ہے گریوی اور اس میں پانیر پڑ رہا ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں اب ہمارا یہ پانیر گریوی میں اچھے سے mix ہو رہا ہے لگ بگ ہماری سب پوری سبجی بن چکے بس اب اس میں باقی ہے گرم مسالہ پڑنا ہے تو یہ لیجئے گرم مسالہ اس میں ہم نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں ڈال دی کسوری میتھی اسے ہمیں نے کرش کر کے لیا تھا گرم مسالہ اور کسور میتھ کو آخر میں ہی ایڈ کرنا ہے ہمیں بلکل بھی ایس کے ساتھ یا پھر ٹامیٹر کے پیوری کے بعد میں ہمیں اسے نہیں ڈالنا تو یہ دیکھیں ہماری یہ بہت ہی بڑیا بہت ہی آسان طریقے سے ڈھابے والی پانیر مسالہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے چلی ہمیں اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنی بڑیا دیکھ رہی ہے گرمہ گرمہ اور بہت ہی ٹیسٹی پانیر مسالہ ریڈی ہو چکی ہے اسے آپ روٹی نان کسی کی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ میں نے اسے دھنیا سے گارنش کر لیا ہے اور ہماری یہ پانیر مسالہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے آپ اس پانیر مسالہ کی ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹریکر کی دیکھیں بلکل دھابے جیسے ہی بنتی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی آچھ لگی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے دھنیواد